اس کے نام سے آمین مہی دو واسطہ میں میرے اور آپ کے لئے تو سوچنا بھر بھی دل دہلانے جیسا ہے مہی دو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسیح کے نام پہ جب میں اور آپ ستائے جاتے ہیں یا چرچس تھوڑے جاتے ہیں یا پاسوانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے یا کلیشیا کو مارا اور پیٹا جاتا ہے مہی دو مجھے اور آپ کو کتنا برا لگتا ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مسیح کے کان ستائے جانے کی وجہ سے یا ان کے بیکسلائٹ ہونے کے بہت سارے کارن ہیں بہت سارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں بہت سارے شہروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کبھی مسیح ہوا کرتے تھے لیکن دھیمے دھیمے میں بہت ایسے پرواروں میں جاتا ہوں جن کے باپ داداؤں مسیح تھے ان کا شرنم پاپا کا نام مسیح چلتا تھا لیکن آج بچے جو ہیں وہ نون کرشن ہیں continue نہیں کر پائے ان سے جب بات کرو تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ اس والے پادن صاحب کی وجہ سے ہم بیکسلائٹ ہو گئے کوئی ہمارے پاس آیا نہیں اس لیے ہم پیچھے لوٹ گئے اس چرچ میں جانے سے ہمیں ٹھوکر ملی اس لیے ہم پیچھے ہو گئے سب کی اپنے اپنے کارن ہے یا گاؤں میں لوگوں نے ہمیں ستایا اکیلے ایسائی ہونے کی وجہ سے ہم اس لیے پیچھے ہو گئے سب کی الگ الگ ریزن ہے لیکن آج کی سندھیا مہیدو میں یاد کرتا ہوں شہیدوں کو ایشور کی تو بات ہی چھوڑ دو پرمیشور کے لیے ستاو سہنے کی تو بات ہی چھوڑ دو مہیدو اپنے دیش کے لیے ان کا کتنا بڑا ڈیٹیکیشن ہے یا کتنا بڑا ڈیٹیکیشن تھا کہ ان کو مارا گیا پیٹا گیا کس لیے مارا گیا کہ صرف آزادی کا نارا مت لگاؤ یا ہندوستان زندہ باد کا نارا مت لگاؤ یا لوگوں کو آزادی کے لیے پروتسا ہیتھ مت کرو صرف اتنی سے بات ہے بات دیش کی ہے اور اس دیش کے لیے جو ہے لوگوں نے اپنے پورے پورے پروار ختم کر دیے لوگوں نے سچ بتاؤ آج بھی اُس زمانے میں بھی اور آج بھی اگر میں اور آپ دیکھیں تو آج بھی لوگ بورڈر پہ کیا کر رہے ہیں بورڈر پہ ایکسٹیم جاڑے میں لوگ بندوقتانے پوری بورڈی میں ویٹ لیے ہوئے بہاری جھوٹے پہنے ہوئے پورے پورے کھڑے ہیں پورے پورے دن آرمی میں صبح چار بجے آدمی اٹھتا اور پہلے میرے پاپا بھی آرمی میں تھے میری ممی بتاتی ہے وہ صبح دو بجے اٹھتے تھے دو بجے اٹھ کے اُس زمانے میں تو انڈے کی کلف لگتی تھی پینٹوں میں دو بجے سے اٹھ کے جو ہے اپنا بیلٹ پولیش کرنا اور بیلٹ کا بککل اسے چمکانا جوتے کو پولیش کرنا جوتے کے پیچھے پولیش کرنا پینٹ پہ انڈے کا کلف لگانا وہ صبح دو بجے سے کام چالو ہوتا تھا چار بجے پاپا کو ڈیوٹی جانا ہوتا تھا آرمی میں جب میں آرمی کی بات کر رہا ہوں تب جا کے وہ پینٹ بھی بتاتے ہیں کہ وہ انڈے کا کلف جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس لئے ایسے کر کے ایک آدمی یا ممی یا کوئی بھی کھڑا ہوتا تھا وہ گاٹرہ پہ لٹک کے سیدھے سیدھے پیر جو ہے وہ پینٹ میں ڈالتے تھے جسے کہ انڈے پینٹ کی کلف جو ہے وہ خراب نہ ہو ٹرچ نہ ٹوٹے چاہ سبے چار بجے سے لے کر اس کے بعد بھی ان کا روٹین کیا ہے وہی دوڑنا بھاگنا پورے دن ڈیوٹی کرنا پھر شام کو آنا پھر سو جانا میں ہی تو دیش کے لئے آدمی کتنا بڑا پین لے رہا ہے میں ہی تو راجستان کے بورڈروں میں چلے جاؤں تو بینکر گرمی ہے کشمیر اور اسے اوپر چلے جاؤ لے لدھاک میں اور ادھر چلے جاؤ بینکر جاڑا ہے میں ہی تو بارش ہوتی ہے اگر باہر کوئی prayer meeting چل رہی ہو اور ذرا سی بھوندہ باندھی ہو جائے کیا ہوگا کلیشیا اپنی اپنی Bible اٹھا کے سب سے پیچھے پہلے جو ہے وہ گھر کے اندر یا شیڈ میں بھاگے گی بھلے ہی سرمن کیوں نہ چل لاؤ پادری صاحب بھی سرمن بیچ میں روک دیں گے اور بیچ میں روک کے جو ہے وہ اندر آ جائیں گے لیکن border پر کھڑے ہوئے جوان چاہے آندھی ہو توفان ہو بارش ہو اولے ہو انہیں اگر پہرہ دینا ہے تو دینا ہے چاہے ایسے جنگل ہو جہاں پر انہیں پتا ہے کہ یہاں شیر رہتا ہے بھالو رہتا ہے جنگلی جانور رہتے ہیں اس جگہ بھی اگر ان کی duty لگ گئی تو وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں مہی دو یود میں بھلائی اوپر دشمن سینہ کھڑی ہے نیچے ہندوستانی یا کسی بھی دیش کی سینہ کھڑی ہے انہیں پتا ہے وہ آگے جائیں گے تو اوپر والا انہیں دیکھ کے گولی مار دے گا لیکن اگر کمانڈر نے order کر دیا کہ آپ کو آگے جانا ہے تو وہ جائیں گے چاہے انہیں پتا ہو کہ اگلے پلے گولی آئے گی اور میرے سینے پہ لگے گی اور میں مر جاؤں گا مہی دو مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے اس آرمی سے مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے ان دیش بھکتوں سے کہ آگیا کارتا کیا ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا کیا ہوتا ہے اپنے فرض کے پتی یا اپنے کونسٹیوشن کے پتی یا اپنے دیش کے پتی ایمانداری کسے کہتے ہیں مہی دو جبکہ انہیں پتا ہے اس دنیا میں وہ مر جائیں گے اور اکورڈنگ ٹو بائیبل میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو مرنے کے بعد سورگ ملا گا یا نرک ملے گا اور وہ مرنے کے بعد سورگ یا نرک کے لیے اس کام کو کر بھی نہیں رہے وہ جو بارڈر پہ کھڑے سپائی ہیں وہ نہ تو سورگ کی چنتہ ہے نہ انہیں نرک کی چنتہ ہے انہیں اس دھرتی کی چنتہ ہے اس کے بعد بھی وہ اس دکھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہے میں دو آرمی کا ایک منوش ہے اگر دوسرے دیش میں پہن جائے گلتی سے اگر وہ وہاں پکڑا جائے تو اس کے ساتھ ٹورچرز کی ایکسٹریم ہو جاتی ہے ناکھون اکھاڑ لیے جاتے ہیں کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے برف پر لٹایا جاتا ہے ایک منوشے کے سہنے سے باہر ٹورچر انہیں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے ساتھ غدداری کریں اور اپنے دیش کا جو بھی سیکریٹ ہے وہ انہیں پاسون کریں لیکن وہ مرتے مر جاتے ہیں سارے دکھ سارے درد سارے پیڑا اور ساری تکلیف کو سہن کرتے ہیں لیکن اپنے دیش کے ساتھ غدداری نہیں کرتے ہیں مرزیدو وہ آرمی کے لوگ چھے مہینے میں ایک بار اپنے پروار کو دیکھ پاتے ہیں فورس اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھ پاتی اپنے بچوں کی جوانی نہیں دیکھ پاتی اپنے مواب کا بڑاپا نہیں دیکھ پاتی اور اپنے پروار کا سخ نہیں دیکھ پاتی لیکن اس کے بعد بھی ان کے دماغ میں ایک ہی چنتہ ہے وہ کیا ہے مجھے دیش کی رکشہ کرنی ہے کئی بار تو جوان مہلائیں جن کی شادی کو ایک مہینہ ہوا ہے ایک سال ہوا ہے ڈیڑھ سال ہوا ہے دو سال ہوا ہے کسی کا تین مہینہ کا بچہ ہے کسی کا چھے مہینہ کا بچہ ہے اور اس کے گھر میں وہ خود لوٹ کر نہیں آتا تیرنگے میں لپٹے ہوئی ان کی لاش لوٹ کراتی ہے مہیدو اس کے بعد بھی وہ زندگیاں اپنے فرض کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنے دیشواشیوں کے لیے اپنے ادھکاریوں کے آدیش کے لیے بڑے ایماندار اور بفادار ہیں مہیدو اب بات میری اور آپ کی ہے ایک زندگی دیش کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے مہیدو میں اور آپ مسیح کے لیے کیا کرنے کو تیار ہے مہیدو میں اور آپ تو مسیح کو شارک تارلان آئے تو چھوڑ دو تھوڑے سے دھن کے لیے میں اور آپ مسیح کو نکار دیتے ہیں مسیح کی آگیا اس کی سکشہ اس کی ویبستہ کو در کے نار کر دیتے ہیں مہیدو اگر جو آرمی کے جوان جو ہیں اگر اپنے دیش کے سیکرٹ کو بیچنا چاہیں تو میرے کو ایسا لگتا ہے انہیں شاید کروڑوں روپے سے بھی زیادہ انہیں مل سکتے ہیں لیکن وہ کروڑوں روپے پانے کی جگہ ہے وہ مرنا پسند کرتے ہیں مہیدو لیکن میں اور آپ تھوڑے سے دھن کے لیے تھوڑی سی بھوگ ولاستہ کے لیے تھوڑی سی ابھیلا شاؤں کے لیے اپنے پرمیشور کے کلام اپنے پرمیشور کی باتوں اور اپنے پرمیشور کی سکشاؤں سے مو موڑ لیتے ہیں میں اور آپ خداون کے لیے قصد اٹھانا نہیں چاہتے مہیدو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے مجھے اور آپ کو دیئے وہ ذمہ داری میں اور آپ کیسے نبھا رہے ہیں مہیدو چاہے وہ دھارمی کیسے ترکی ہو چاہے وہ پرواری کیسے ترکی ہو چاہے وہ روزگار سممندھی ہو چاہے وہ کوئی اور ذمہ داری ہو مہیدو میں اور آپ خود اپنی ذمہ داریوں میں ایماندار نہیں ہیں اور میں اور آپ دیش کو میں اور آپ سماج کو میں اور آپ پرساشن کو میں اور آپ اپنے آدھکاریوں کو کوشتے ہیں لیکن خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے خدای کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک ویکتی اپنے شاشکی ادھکاریوں کے آدھین رہے کیونکہ کوئی بھی ایسا ادھکار نہیں جو پرمیشور کی اوڑ سے نہ ہو اور جو ادھکار ہیں وہ پرمیشور کی اوڑ سے ٹھرائے ہوئے ہیں مہیدو نشی طور پہ قبیدہ جی کا ایک بڑا سندر دعا ہے کہ برا جو دیکھن میں گیا برا نے ملیا کوئی اور بھیتر جھا کام پڑھنے تو مجھ سے برا نہ کوئی مہیدو میں اور آپ گھر سے باہر نکل کے چائی کی دکان پر بیٹھ کر اخوار پڑھتے ہوئے کچھ لوگ بیڑی پیتے ہوئے کچھ لوگ چائے پیتے ہوئے کچھ لوگ نائی کی دکان پر اپنا نمبر آنے سے پہلے انتظار کرتے ہوئے یہ خراب ہے وہ خراب ہے یہ دیش خراب ہے بھارت دیش میں یہ چیز بڑی خراب ہے بھارت دیش میں بڑا کچھرا ہے بھارت دیش میں آدمی آدمی خود موہ میں تماک ہوئے اور گھٹکا بھر کے بھارت دیش کا آدمی بہت گنڈگی کرتا ہمان خود کے موہ میں گھٹکا لگ رہا ہے خود سڑک پہ تھوک رہے ہیں اور کیا کہیں گے ہمان بھارت دیش کا آدمی بہت بھلکا ہے خود چپس کے پیکٹ کھاتے ہوئے کولڈرنگ پیتے ہوئے یا شام اگر ہو رہی ہو تو ڈسپوسبل گلاس اور جو ہے وہ پانی کے بوتل خود وہیں گلاس پھیک دیں گے خود وہیں کچھرا پھیک دیں گے ہمارے دیش میں بڑی گندگی ہے بھیدیش بہت ساف ہیں ذرا سے سویپر آج کل تو ہمارے موڈی جی نے بڑا اچھا کر دیا ہے کہ ہر گھر میں کولے کی گاڑی آتی اور گانا بھی بجاتی ہے کولے والا آیا گھر میں گھر سے کچھرا نکار ہے نا لیکن اس کے بعد بھی ہم اسے پچاس روپے یا سو روپے یا دو سو روپے دینے کی جگہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ دو سو روپے بچ جائیں سو روپے بچ جائیں اور اپنے گھر کا کچھرا پولو تھن میں بھر کے اسکوٹر سے دس روپے کاتے یا اگر زیادہ ہی آلسی ہیں تو اپنے گھر میں رات کے سمیں کوئی خالی پلوٹ دیکھ جائے تو اس میں ڈال دیں گے یا ہماری کوٹھی اگر آسپڑو سی ہیں تو وہ کوٹھی میں ڈال دیں گے یا کوئی اور اگر خالی پلوٹ دیکھ جائے اس میں ڈال دیں گے نہیں تو اپنے گھر کے بہار ہی پھینک دیں گے زیادہ دور جانے کی ضرور بھی نہیں ہے یا تھوڑا زیادہ سمجھدار ہے تو وہ جا کے سڑک پہ پھینکے آئے گا میں تو میں اور آپ اپنی خود کی ذمہ داریوں کو تو نبھاتے نہیں ہیں اور میں اور آپ باقی ساشن پر آروپ لگاتے ہیں میں تو خود مجھے اور آپ کو میرے ساتھ بھی آئی ہے اگر مجھے خود کوئی کام کرانا ہے تو میں دس روپے زیادہ دینا پسند کروں گا ریدہ دین لائن میں لگنے کی میں اور آپ خود برسلچار کو بڑھاتے ہیں خود میں اور آپ سرکاری ادھکاریوں کو دس بیس پچاس سو پانچ سو روپے دے کر اپنا کام شورٹ کٹ میں نکلوانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس دیش میں کرپشن بہت ہے یہ کرپشن کس نے دیا یہ کرپشن میری اور آپ کی خود کی دین ہے میں اور آپ خود سڑک پر بینہ ہیلمٹ کے گاڑی چلاتے ہیں ریڈ لائٹ کروس کرتے ہیں اور کہتے ہیں پولیس والے جو ہیں وہ بڑے خرام کھو رہے ہیں ارے وہ دو سو روپے لے گیا مجھ سے پانچ سو روپے لے گیا مجھ سے چالن کٹ دیا میرا گلتی کس کی اگر میں اور آپ ہیلمٹ لگا کسی کا ہیلمٹ لگا ہوا اور کاغج پورے چالن کٹ آئے مہی دو میں اور آپ اگر اپنا چالن بچانا چاہتے ہیں ہزار روپے کا تو پولیس والے کو تین سو روپے یا چار سو روپے یا دو سو روپے دینا پسند کرتے ہیں نہ کہ چالن کٹوانا کرپشن کون بڑھا رہا ہے میں اور آپ میری گاڑی کے بھی دو چالن ہیں میں آن لائن بھرنے کی جگہ میں خود بھی انسان ہوں میں سوچ رہا ہوں کوئی وکیل پکڑوں گا اور اسے سیٹنگ کر کے ان چالنوں کو تھوڑا کم کرواؤں گا چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں میں دو سوٹنتا مجھے اور آپ کو اس بات کی نہیں ملی ہے کہ میں اور آپ جو چاہے وہ کریں میں دو آج خود سڑک پر رف گاڑی چلاتے ہیں گاڑی ٹھوکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دوش میں اور آپ ٹریفک پولیس کو دیتے ہیں میں دو سرکاری اسپتالوں میں میں اور آپ خود اگر گلتی سے ہمارے ایسین چلے جاؤ آگرہ میں جب تھا تب کی مجھے پتا ہے ابھی کی مجھے نہیں پتا دیوالوں پر دنیا بھر کے گھٹکے کی پیک مل جائے گی جہاں پر بھی کیمرہ نہیں ہے وہاں پر میں اور آپ تھوکنے سے چوکیں گے نہیں میں دو کہیں نہ کہیں ہر ایک بات کی لیے ساشن اور پرشاشن ذمہ دار نہیں ہے میں اور آپ خود بھی ذمہ دار ہیں یہاں تک کہ میں اور آپ ابھی ریسنٹ آج کی بات لوگوں نے اتنی بریانی لی جتنی کھا نہیں پائے اور پلیٹیں ابھی میرا ہاتھ چپ چپا رہا ہوگا پلیٹیں کوئی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے ان پلیٹوں میں چاول بریانی یہ والی بوٹی مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے پھینک دی مجھے تو چاول کی قیمت بڑھا کون رہا ہے مجھے تو اگر اپنے گھر کے اندر بھی باسی کھانا میں اور آپ ویسٹ کرتے ہیں مجھے تو ان کے لیے جن کے پاس بھوجن نہیں ہے میں اور آپ چنتہ نہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اس لیے میں اور آپ اور چیزیں خرید کر پرانی چیزوں کو برباد کرتے ہیں مجھے تو مہنگائی کے بڑھنے کا سبب میں اور آپ ہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسم بڑا بدل گیا ہے اب گرمیاں بہت بڑھتی ہیں پرتوی سے پانی سوکھ گیا ہے زمیدار کون زمیدار میں اور آپ مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے صرف دو کمرے پریاب تھے اگر میں اور آپ کپل ہیں تو لیکن میں اور آپ بڑا سا گھر کھالی کمرے سج بتاؤں کچھ گھروں کو میں ایسا جانتا ہوں جن کے مواپ نے بڑے بڑے گھر بنا تو دیئے اس میں رہنے والے صرف دو لوگ ہیں ان کے بچوں کے پاس پتائی کرانے اور دروازے کو پینٹ کرانے تک کا پیسہ نہیں ہے سالوں سے ان کے بچوں میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں پتائی ہوئی ہو گھر کے اندر ہر ایک کمرے کو منیج کرنا آسان نہیں ہے سب ایسی برباد پڑے ہوئے ہیں آج میں اور آپ پیڑ کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے میں اور آپ بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں کرییشن کی گلتی نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا گریڈ ہے میرا آپ کا لالچ ہے پانی کی سمر آن ہے میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا اس لئے میں یہ نہیں کہوں گا میں بہت اچھا آدمی ہوں سمر آن ہے گھنٹوں پانی بہرہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں پڑ رہی کہ سمر آن ہے دنیا بھر کا پانی ہم برباد کیا جا رہے ہیں ہر گھر کی یہی کہانی ہم چنتہ نہیں کر رہے کہ خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس کم سے کم پانی ہے ایسی زندگیاں بھی ہیں اس پرتوی پر ہمارے دیش میں کہ جو کوسوں دور سے اپنے لئے میٹھا پانی لے کر استعمال کرتے ہیں مہی دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھ اور آپ کو انڈپینڈنٹ ڈے کے دن اپنے جیون کے اندر ٹھہرانی ہوں گی مہی دو میں نے سکس کلاس میں ایک سٹوری پڑی تھی ایک آدمی چھڑی لے کے جو ہے اس چھڑک پہ ایسے گھماتا ہوا جا رہا تھا پیچھے سے ایک آدمی آ رہا تھا اس نے کہا رہے بھائیہ رکو کیا کر رہے ہو جو چھڑی گمارہ تھا اس نے کہا بھائی میں سوطنطر دیش کا ناغرک ہوں پندر اگست 1947 کو مجھے آزادی ملی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں جو پیچھے سے آ رہا تھا اس نے کہا بھائی آپ سوطنطر دیش کے ناغرک ہیں آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سوطنطہ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناغ شروع ہو جاتی ہے آپ کی چھڑی اگر میری ناغ پہ پڑے گی تو یہ آپ کی سوطنطہ سے باہر کی بات ہے میں ہی دو آج freedom of speech کچھ بھی کہیں بھی کسی کے لئے مجھے اور آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو مجھے اور آپ کو بھولنے سے مطلب میں اور آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس کے بارے میں اس کے پروار کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں لیکن مجھے اور آپ کو بولنا ہے چاہے میں اور آپ زندگی میں کبھی نہ ملے ہوں اس سے میری موسی کے تاؤ کے پھوپا کے بوا کے چاچا کے لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایسا ہے میری تو میری آپ کی سوطنطہ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی زندگی اور دوسرے کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے ہم خداوند کا شکر کریں سندر دیش کیلئے جہاں مجھے اور آپ کو رہنے کو ملا ہے میں جو دنیا میں ایسے دیش میں ہیں جہاں پر لوگ اپنی مرجی سے ہیر سٹائل بھی نہیں رکھ سکتے ہیں بال بال کٹانے کے لیے بھی سپیسیفک ڈیزائن سے نورتھ کوریا فر اگزامپل انہیں اگر ہیر سٹائل لکھنی ہے تو سرے لڑکوں کو صرف بارے یا تیرے ترے کی ہیر سٹائل ہی رکھے گا پورا دیش لڑکیوں کو پندرے سول ہے ہیر سٹائل پورے دیش کی لڑکیوں کی اور ہمارے دیش میں کتنی ستنتہ ہے ہم چاہیں اپنے سر پہ بھارت ماتا لکھوالیں چاہیں اپنے یہاں پہ کچھ اور گدوالیں چاہیں یہاں کچھ اور گدوالیں لڑکیاں چاہیں بیسیوں تری کی اسٹائل روج بدلیں کپڑے پہننے تک کی ستنتہ نہیں ہیں ایسے بھی دیش پائے جاتے ہیں ہم خداوند کا شکر کریں کہ خدا نے ہم ایسے سندر دیش میں رہنے کو دیا ہے مہی دو ایسے بھی دیش ہیں جہاں گرمی جاڑا برسات اور بسند میرے ساتھ سے تو ایسا بہت ہی کم دیش ہوں گے جیسے انڈیا کا ویدر ہے میں اور آپ جاڑا گرمی برسات بسند چاروں رتووں کا آنند لیتے ہیں اور یہ چاروں رتو ہیں مجھے اور آپ کو حالی میں ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی کہیں پہ برو بہت ہوگی کہیں پہ گرمی بہت ہوگی کہیں پہ برسات بہت ہوگی لیکن یہ سندر موسم جو خدا نے ہمارے دیش میں دیا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے بہی تو ہمارا ہی وہ دیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ لینگویج بھاشا بولنے والے لوگ رہتے ہیں یا ہر کی بھاشا ٹون الگ ہوگا ادھر مطرہ چلے جاؤ ٹون الگ بولنشیر چلے جاؤ ٹون الگ میرٹ چلے جاؤ ٹون الگ آگرہ چلے جاؤ ٹون الگ ادھر ریٹا چلے جاؤ ٹون الگ پھر روزاباد چلے جاؤ ٹون الگ جگے 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 ہر ایک شہر کے ساتھ بھاشائیں بدلتی ہیں ہم خداوند کا شکر کریں اس کے بعد بھی ہمارے دیش باشی آپ سی پریم آپ سی ملن ساری آپ سی بھائی چاری کے ساتھ رہتے ہیں مہی دوگر میں اور آپ مارکٹ میں چلے جائیں ہندو مسلم سیکھ کسائی جین بود پارسی پارسی سب کی الگ الگ دکانے ہوں گی سب کا الگ الگ ایک دوسرے کوئی دھرم کوئی سمپردائے پوچھ کر وی اپار نہیں کرتا ایسا سندر دیش مجھ اور آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا الگ الگ tribe الگ clan ہر ایک چیز الگ الگ ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم بڑے گرم سے کہتے کہ ہم بھار دیئے ہیں مہیدو پندرے گس کے دن مجھ اور آپ کو بڑے گرو کے ساتھ اپنی زندگی میں یہ اوتھ لینی چاہیے اور خداوند کا شکر کرنا چاہیے ان دونگت آتماؤں کے لیے جن کے وسیلے سے مجھ اور آپ کو یہ دن دیکھنے کو ملا اور اپنے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں کیونکہ جیسی ذمہ داریاں میں اور آپ اٹھا رہے ہیں جیسے وچار میرے اور آپ کے ہیں اور جیسے حالات میرے اور آپ کے ہیں آنے والی پیڑیوں کے لیے اس دن کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہو گا خدا نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری کلیشیا میں اپنے صحیح کو دیں خدا آمدہ آپ سب کے ساتھ رہے آپ سب کو ایک با پھر سے دعا میں اپنے سر رکھ جھکائیں اور دعا مکھے آسمان وزمین کے خالق مالک مرشنے والے پر میشور بڑی یاد در دین طور بکتی کے ساتھ آپ کے اچھرون منتری تمام پردیش کے مکھے منتری تمام جل ادھکاری ساشنیک پرشاشنیک ادھکاری کے لئے تمام فورسز کے لئے خدا وند آپ سے پراتنے کرتے ہیں ہمارا دیش کو پورا پشے متد دکشین چار دشاؤں سے خدا اپنی سچی سرکشہ کے سائی میں ڈاپنا ہمارا دیش انت اور ترقی کرے اور آپ کی مہمہ کے لئے استعمال ایش کے نام امین